سلام علیکم تاج رئی فارم چکو کا تحصیل منچناباد زلہ بہاول نگر تاج رئی فارم چکو کا پر ہم جو بھی کاشت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کو گہ بگا آپ تا کام پنچاتے رہتے ہیں ہم نے جو دھان کی بریٹی کاشت کی اس کے بارے میں کافی ساری ویڈیو گندم کی کارٹن کی اور جو جو ہم نے کاشت کیا تھا اس کے بارے میں مکمل طور پر تاج رئی فارم سے آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے تو جو آپ میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے آپ ذرا غور سے سننا فصلیں اپنی کاشت کرتے ہیں کاشت کرنے کے بعد اس کو سب سے پہلے آپ کاشت کیا پانی لگایا کھا دیں دی اس پر سپریہ کیے سب کچھ چار ہو گیا کچھ فصلیں وہ ہیں جن کو مکمل طور پر کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ایک گلتی کر جاتے ہیں وہ گلتی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کھا دیں دے لی اتنی پٹاش دے لی اس کو اتنا یہ دے لیا فولیر سپریہ کر لیا میں نے ایسٹ کر لیا ہے ڈی اے پی ڈال لی ہے ہومک ایسٹ دے لیا ہے لیکن آخر میں جو اس کا ریزالٹ آپ نے لینا ہوتا ہے وہ آپ سب سے زیادہ غلطی کر جاتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے پیسے بہت کم سے اخراجات جو آپ کے جس کو آپ بالکل نہیں کرتے اس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی دکاندار کہے یا کوئی آدمی کہے کہ آپ نے جب آپ کی فصل تیار ہونے کے قریب ہو تو آخر میں آپ نے اس کی دانے کی بھرائی کے لیے دانے کی مٹائی کے لیے دانے کے اس کی فلنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی آپ کو دکاندار یا کوئی مشورہ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو سب کچھ ڈال دیا ہے آپ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے سب سے زیادہ وہ اس میں کرتے ہیں لوگ جو اس کو جانتے نہیں ہیں جو گھر میں رہتے ہیں جو ویزٹ کرتے ہیں جو جاتے آتے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں یا جو کسی کے ساتھ مذاکرت کرتے ہیں بیس مبیسہ کرتے ہیں وہ تو کام یہ کر جاتے ہیں جو گھر میں نہ بیس مبیسہ کرتے ہیں نہ ویڈیو دیکھتے ہیں نہ کسی کے سفر پر جاتے ہیں نہ کسی کے فصلیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ آخری اپنا نقصان کرتے ہیں تو آخری نقصان کتنا ہوتا ہے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میں آخر میں یہ کام نہیں کیا تو میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے تو آدمی رات کو سو بھی نہ سکے صبح ہم فرس ٹیم اٹھ کر اپنی فصل میں وہ کام شروع کر دیتا ہے تو کیا ہے جب آپ کی فصلے مکمل طور پر کارٹن ہے کارٹن کے ساتھ تو وہ چلتا رہتا ہے آپ کی گندم ہے دھان ہے جب یہ آخری مرحلے میں ہو اس کے دھانے کی فیلنگ ہو رہی ہو تو مختلف کمپنیوں کے پاس مختلف قسم کے پروڈیکٹ ہیں آپ ہے کہ کمپنی کا کوئی پروڈیکٹ لے کر استعمال کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا سب سے زیادہ ریزلٹ کس کے ہیں میں نے آج تک جو کمپنیوں سے تقریبا کافی عرصے تھے میں کام بھی کر رہا ہوں اپنی فارمنگ بھی کر رہا ہوں میں نے کمپنیوں کے کافی عرصے سے یہ پروڈیکٹ بند کیے اور مختلف تین چار پروڈیکٹ میرے پاس ہیں جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں ایک تو بائیو ٹکنالوجیوں میں نیچے استعمال کر دیتا ہوں ایزے متبادل فارٹی لائزر ڈی اے پی بغیرہ کے لیکن کھا دے میں مکمل کرتا ہوں اور اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اس میں فیلنگ کرنے والی ہے اور میں اس کو ازما چکا ہوں پانچ چھ سال سے میں اس کو مسلسل استعمال کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ ہم اسی کا سپریہ کرتے ہیں وہ کیا ہے جب آپ کی دودھی احالت میں ہو دودھی احالت میں جب اس دودھی احالت میں جب دیکھیں کہ آخری سپریہ ہم نے کرنا ہے کوئی بھی آپ کی فصل جس میں دانے کی بھائی ہو رہی ہو تو وہ کونسی چیز ہے وہ ہے نینو فروٹ ہم A 50 cm پہلے کرتے رہے ہیں سپریہ جب آخری سپریہ ہو تو 500 mm کا آپ نے سپریہ کرنا ہے وہ نینو فروٹ نینو فروٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ نینو فروٹ لیکن جب یہ کمپنی نے ابھی تک یہ بروشر اتار دیا ہے آپ یہ بروشر کے بغیر ہوتی ہے سادہ بوتل میں ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھی ہوگی بروشر کے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سفید بوتل میں بروشر کے بغیر ہے ہم اس کو کر رہے ہیں کافی عرصے سے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ زبردست ریزالٹ ملا ہے لوگ کہیں گے اگر وہ نہ ملے تو کسی کمپنی سے آپ پوٹاش کا ایک لیٹر لے لیں جو ہم اس کے ساتھ ملا کر ہم تو تھوڑا سے اضافی خرچہ کرتے ہیں یہ پوٹاش کا ایک لیٹر ہے ہم نے اس کو لیا ہے اور اس کو ایک لیٹر کو ایک اکڑ میں ہم سپریہ کریں گے ہمارے فصل جو اس وقت آج تحریف کیا ہے آج پچی مئی دو ہزار تیئی کا دن ہے پچی مئی دو ہزار تیئی تو انشاءاللہ میری جو فصل آپ کو میں نے دکھائی بھی ہے اس کے اوپر بھی دکھاؤں گا یہ تقریباً 50% تیار ہوتی ہے ہم اس کو آج آخری سپریہ کرنے والے ہیں پوٹاش کا اور نینو فروٹ کا یہ ہم اس کو آج آخری سپریہ کریں گے اس کا پانی بند کر دیں گے انشاءاللہ یہ دس بارہ دن کے اندر اندر یہ کٹائی کے قابل ہو جائے گی شدید گرمی میں بھی جب ہم نے یہ نینو فروٹ کے سپریہ کیے ہیں تو الحمدللہ اس میں جو خالی دانے ہیں خالی دانے وہ آئیں گے تقریباً کوئی چار پانچ پرسنٹیج میکسیمم آئے تو اتنی شدید گرمی میں بھی تو یہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے زبردست ہے آپ اپنی کسی کمپنی کو قریبی کسی دوست کے یا کسی شاپ پر جا کر ان سے مشورہ کریں اور یہ آپ کی جو گندم ہے یا دانے آخری سپریہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے کھا دیں کم کر دیں لیکن آخری سپریہ آپ نے کم نہیں کرنا اور میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں یہ میری ابھی تک سنتالی اور باقی میں نے اٹھارہ سنتالی سولہ بان میں پی بی سیمن یہ میں نے آگے کاشت کر دی ہیں میں نے کھیلیوں پر بھی کاشت کی ہے اور فلیٹ زمین پر بھی کاشت کی ہے اور اس کے بعد میں نے لوری رکھ کر بھی کاشت کی ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آجیں آپ آ کر موقع پر چیک کر لیں کہ میرے پاس جو جو لگا ہے کارٹن کی جتنی وریٹیاں لگی ہیں وہ بھی میں ایک ایک تقریباً نو کارٹن کی وریٹیاں میرے پاس لگی ہیں نو قسم کی ہیں وہ بھی مختلف قسم کی ہیں کچھ اس میں وہ ہیں جس کا آگے سیڈ استعمال نہیں ہوگا کچھ وریٹیاں وہ ہیں جس کا آگے سیڈ استعمال ہوگا تو آپ نکلیں میرا سکرین پر نمبر چال رہا ہوگا آپ کارلیں کرنے کی بجائے مشورے لینے کی بجائے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ نکلیں اپنے گھر سے میرے پاس آجائیں انشاءاللہ میں آرگینک کے معاملے میں اور جتنی وریٹیاں لگائیں اس کے معاملے میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ تعاون کروں گا جتنی مجھے ملومت ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھنا والسلام مدرمین چکوکا تاج ریفام چکوکا